ہاؤزنگ فنانس کے نمبر بھی اچھی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہاؤزنگ فنانس کمپنیز انکریزنگلی کافی بڑھی ہاں نمبر دے رہے ہیں اور ٹرن ہو رہی ہے وہاں پہ آن گراؤن والیوم اچھے ہیں بہاؤ دیکھیں آپ یہ سب سے زیادہ چیپ ہاؤزنگ فنانس سٹاک ہے باقی سب سٹاک دو ٹائم ٹو این اہاف ٹائم کے آس پاس ہیں یہ انڈر ون ٹائم ہے ابھی پرائیس ٹو بک میں اور اگر آپ چارٹ پر دیکھیں تو یہ دو سو پچھانے وے کا لو بنا کے دھیرے دھیرے واپس آ رہا ہے تین سو پچھانے وے کے آس پاس نمبر دے اچھے انڈر پرفورمنس ہے پیچھے اور ویلوشن لو کیا اس کو اس بھاو پہ لینا چاہیے پارتھے لائیسی ہاؤزنگ ریزلٹس تو بہت اچھے اور مومنٹم بھی کبھی سٹرونگ ہے ایچ ایسی کے اندر لیکن ایم ناٹ ایک فین آف پبکلی رن ایچ ایسی بکوز اس میں جو ڈیولپر لونز اور ایلی پی لونز رہتے ہیں بہا پہ ہمیشہ ایک کویشن ماک رہتا ہے کہ آگے جاتے کونسی لون پروبیم کرے اور جب اور آرال بس برسمنٹ مومنٹم سٹرونگ ہوتے ہیں سپریڈز ابھی سب سے ہلی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سپریڈز آگے جاتے کانڈ آف مینٹین رہیں گے یہ دیکھتیز the tricky part in investing in NBFC no doubt valuation کے ستارتے I think بہت ہی یہ cheap ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن I think جب اپنے پاس HDFC limited جیسی companies in the HFC NBFC space تو I think the preference is almost over there اور وہاں پہ ہم دیکھیں consistency of returns بھی کافی strong رہی تو I would avoid LIC housing گرامین اچھے نتیجے آئیں سنتوش اس پر آپ کی رائے جاننا چاہیں کہ نومورا کی reports بھی ہیں خریداری کی رائک تھو تھی لیکن target price جو یہ بھی بڑھا دی انہوں نے 1300 سے 1350 کی target price دی کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ MFI segment میں کافی بڑا quality play ہے اور all-round performance جو آچھی اور آنے والے رہا تھا اور اچھے نتیجوں کے بعد آپ ٹیکنیکل کیسے نظر آرہے ہیں اس کا oral structure دیکھیں تو بولیشی ہے پچھلے ایک سال کے کانسولیویشن سے بہار آرہا اور ہم دیکھ رہے سام کئی NBFC اور Microfinance کمپنیوں میں تیجی کا مومنٹم بنا ہو ہے تو اس کا all-time high کریبن 1150 مجھے لگتا ہے وہاں تک جائے گا اگر وہ cross کر دیتا ہے تو اگلا ٹارگٹ آتا ہے نیچے جو 140 کا ایریا اچھا سپورٹ جون کا کام کرے گا تو بولیش بنے رہنا چاہیے 140 کے سٹوپر سے اوپر میں 1150 کروس کرتا ہے تو 1220 کا اگلا ٹارگٹ رہے رہے رہے